بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جنگ ہو یا عوام پر کوئی مشکل پاک فوج ہر قربانی دینے کے لیے تیار جبکہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے کہا ہے کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے ہر ممکن معاونت فرام کریں گے جبکہ حکومت مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے متحرک ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا دیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان گنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں س آپ کا بہت بہت شکریہ سینئر صحافی انکر پرسن تجزیہ کار نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سلمان گنی صاحب کل بٹ کرام میں جو ایک ریسکیو آپریشن ہوا دیکھا کہ کس طریقے سے قیمتی انسانی جانے جو ہیں وہ بچائی گئیں پاک پاکستان میں جب بھی کوئی سلاب آتا ہے کوئی کسی قسم کا زلزلہ آ گیا کہیں پر بھی مشکل وقت آتا ہے پاک فوج ہمیشہ جو ہے وہ عوام کی کوئی مد تک فرام کرنے کے لیے متحرک ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو کل یہ دیکھنے میں آیا کہ گھر ہو یا دفاتر بازار ہوں کسبات ہوں کہ ہر جگہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے اسے آپ انسانیت کا جذبہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستانیت کا جذبہ سے جہاں تک آپ نے اپریشن کی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج نے ہر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کے لیے آئی ہے اور فوج کے پیچھے بھی پاکستانی عوام کی ایک تاہید اور حمایت حاصل ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دو طرفہ جذبہ ہے اور یہی جذبہ جو ہے یہ پاکستان کی اصل طاقت ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جان جوکوں کا یہ اپریشن تھا انتہائی سینسٹیو معاملہ تھا آپ دیکھیں کہ دو رسییں ٹوٹ چکی تھی اور جس طرح انہوں نے جب وہ ہیلیکاپٹر قریب لے کے آتے تھے تو وہ ڈولی ہلتی تھی اور اس سے یہی بات تھی اصل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور انہوں نے ایک مشکل اپریشن جو ہے لوگ میں بچوں کی جان بچائی ہے اور وہاں پر مقامی لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے لیکن اپریشن بہرحال انہوں نے کیا ہے لیکن ایک بات میں عمر اس میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک جدید دور ہے اس طرح کے مقامات پہ کیا بجائے کہ آج تک ہمپل تعمیر نہیں کر سکے آپ ذرا چاہینا کے اندر جا کے دیکھیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہ سو سال پرانا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ سو سال پرانا سلسلہ چل رہا ہے اور بچے تھے اور بچے سکول میں جا رہے تھے اور وہ روٹین میں سکول میں جاتے تھے میں سبیتا ہوں کہ یہ ہماری جو منتخب حکومتیں ان کے لیے ایک لمحے فکری ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچ سے اقتدار آ کر اپنے عوام کو سہولتیں فرام کریں گے اور جو منتخب حکومتیں ان کا کام ہی بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایشوز جو ہے ان کو حل کیا جائے تو میرا خیال ہے اس کا سبق یہ ہے کہ اس واقعے نے ایک توجہ دلائی ہے پاکستان کے عوام کی ان علاقوں کی طرف اور یہ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور کل ہی وہ نائنٹ کلاس کا جب ریزلٹس آیا تو جو بچے پھنسے ہوئے تھے تین بچے جو ہیں ان کو وہاں پر خوشخبری ملی ان کا ریزلٹ آیا وہ پاس ہوئے ہیں کہ ان کے اندر ایک جذبہ ایک ولولہ جو ہے پڑھائی کا کہ دیکھیں کتنا رسک لے کے وہ جاتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل بہت اچھی ہے پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے اور آپ ان کو ذرا بنوکار لاکر دیکھیں اور وہ حضرت اقبال کا کرتے تھے کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو انقلاب ہوتے ہیں جو تحریک ہوتی ہیں وہ نوجوانوں کی ساتھ منسلک ہوتی ہیں اگر آپ اپنی نوجوان نسل کے اندر ایک تعلیم کا آگے بڑھنے کا اور پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ریکنیل پاکستان کے مقاصد کی تکمیل ہوگی لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ علمیہ یہ ہے کہ ایک منظم سلسلے کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت پیدا کی گیا گمراہ کیا جا رہا ہے گمراہ کیا گیا ہے لیکن بعد یہ کہ اس ساری صورتحال میں جو ہمارے رائے امہ کے رہنماء ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں سماجی تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول ادا کر کے نوجوانوں کو دوبارہ پاکستانیت کی طرف حضرت اقبال کی طرف مولڈ کر سکتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نئی نسل کو بلوکار لا کر دیکھیں وہ یقیناً ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت ہے اور سلمان گھنی صاحب اس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کی قربانیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کل ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے چھے جوان شہید ہوئے ایک طرف تو ہمارے فوجی جوان شہادتیں دے رہے ہیں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک مضبوم ایک منفی پروپاگینڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور دوسری جانب اسی آپریشن کی حوالے سے کر بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا ٹیکنیکل تھا کیونکہ اتنی فوٹ بلندی پر جو ہے وہ پھر ایک کامیاب آپریشن کرنا انسانی جانوں کو محفوظ کرنا پاکستانی قوم انہیں اپریشیٹ کرتی نظر آئیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پر ایک طرف ہم اپنے آفیسز میں دیکھ رہے تھے گھروں پر جب فون کی ہیں اور پریشان تھے سارے دعا گو تھے یہ سب کچھ پڑا جاتا رہا تو میں سب انتہوں کہ یہی جذبہ جو ہے ہماری اصل طاقت ہے جہاں تک آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے بڑا گمیر ایشو ہے دیکھیں یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے یہ بنیادی طور پر جنگ تو ہماری نہیں تھی بنیادی طور پر جنگ تو یہ امریکہ کی تھی ہم اس میں فرنٹ لائن کنٹری ہمیں بنایا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ افغانستان کے بارے میں ایک باہل نے کہا تھا کہ یہ حب ہے کہ یہاں پر کوئی آنے والا کامیاب نہیں ہو سکا برطانیہ وہاں سے شکست کھا کے گیا ریشیہ کو وہاں سے جانا پڑا امریکہ پتھر چاٹ کے وہ بھی واپس گیا باون ممالک تھے نیٹوں میں کیا انہوں نے افغانستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا لیکن دیکھیں پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ آپ مسئلے کا سیاسی حل نکالیں اور پاکستان نے باقاعدہ اس میں سہولتکار کا رول ادا کیا اور اس کے بعد دوہا مذاکرات آپ کے سامنے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افغان پولیسی پر نظرسانی کرنی پڑے گی اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان انظامیہ برسکدار آنے کے بعد ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہ سیف ہو جائے گا وہ سیف نہیں ہو رہا وہ افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے اور اس وقت تارگٹ آپ دیکھیں کیا ہے بلوچستان ہے پختونخواہ کے علاقے ہیں وزیرستان ہے اور کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو اور یہ جو فوجی جوان ہمارے شہادتوں کی تاریخ رکم کر رہے ہیں یہ فوجی جوان کسی کے باپ ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے ستاج ہیں تو بعد یہ کہ ہم اتنی شہادتوں کے مطمل نہیں ہو سکتے بعد یہ کہ ہمیں ان کی جڑیں کاٹنی ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی کی جنگ ہے یہ صرف آپ فوج پہ نہیں چھوڑ سکتے نیشنل ایکشن پلین آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کے بیس نقات میں سے اٹھارہ نقات تو سیولین سے متعلقہ تھے کیا بطور میڈیا کے ہم نے اس دہشتگردی کے خلاف اپنا کوئی موثر رول عطا کیا ہے ہم نے لوگوں کے اندر یہ تحریک سرائط کیا ہے کہ ان لوگوں کے موٹیوز کیا ہیں اور پھر عمر یہ جو ٹی ٹی پی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ریاست کی رٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ ایک دفعہ چینل پر بیٹھے تھے تو ریڈیو تہران سے خبر آئی کہ جی ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر لاکر بسانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیا قومی اسلامتی کمیٹری کو اعتماد میں لیا گیا تھا کیا اس وقت کی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا جب فیصلے شخصی بنیاد پر ہوں گے اس کے ریزلٹس پھر قوموں کو اور ملکوں کو بھکنے پڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے جیت کر دکھائی ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ دراصل سلسلہ آپ کے سی پیک پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان معاشی حوالے سے جن پولیسیز پہ گامزن ہیں اگر یہ اسی سپیرٹ کے مطابق اس پولیسی پہ گامزن رہا اور سی پیک جو ہے اس پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درامت ہو گیا تو دفاعی اعتبار سے خودلنصاری پر پہنچنے والے ملک میں جب معاشی حوالے سے خودلنصاری کی منزل پہ پہنچیں گے تو پھر اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت اور اسی اور بڑے گی پاکستان چھوٹا ملک ہے لیکن بعد یہ کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے بہت موثر ہے جس کا پتا صرف ہمارے دشمن بھارت کو ہے اور کسی کو نجم صاحب اگر ہم اس سیچویشن کی بات کریں جو کل بڑھ کرانے ہم نے دیکھی جس طریقے سے ریسکیو کیا گیا ایک بڑی کمال ٹیکنیکل مہارت سے تھا کیونکہ بچے تھے ظاہری بات ہے زندگی موت کا معاملہ تھا اتنی آرو فٹ پہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے تو جتنا بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں خصوصا جنہوں نے یہ پاک فوج کے جن آفسرز نے یہ ریسکیو آپریشن کیا ہے وہ کام میں عمر میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ صرف آپ بڑ گرام کے ریسکیو آپریشن کی جو بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد جس طرح اقوارہ سمیت باقی جگہوں پر دیہات خالی کروائے گئے اس وقت بھی میرے پاس اخبار موجود ہے ایک لاکھ افراد خیمہ بستیوں میں ہیں تو وہاں پر بھی پاک فوج ہی موجود ہے مجھے کل کا جو آپریشن تھا اس کے حوالے سے جس طرح کی ایک سوشل میڈیا کمپین کی گئی اور جس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ چیزوں پر اتفاق رائے کر لینا پڑے گا کہ ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا احترام کرنا اور ان کی خدمات کو تسلیم کرنا ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے میں ہمیشہ سے سلمان غنی صاحب بھی ہم بھی نوازدہ نصرلہ خان صاحب کے پاس جایا کرتے تھے اور نوازدہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کسی بھی ملک کی فوج پورے ملک کی فوج ہوتی ہے اگر ایک ملک کی فوج ناکام ہوتی ہے ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت ناکام ہوتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت آ جاتی ہے لیکن ایک فوج ناکام ہو تو پھر دوسری فوج آ جاتی ہے اور خدا نہ کرے کہ ایسی کبھی بات ہو کہ ہمارے فوج کی ناکامی کی بات کی جائے دیکھیں گمراہی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا پیڈ اکاؤنٹس بنائے گئے بیانیے بنائے گئے اس کے لیے فاندنگ استعمال کی گئی مجھے کل سارا دن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہے شہر پسند گروہ گمراہ لوگوں کا ہے جن کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں وہ سارا دن سوالیاں نشان اور مجھے بہت افسوس ہوا میرے سامنے کچھ لوگ آئے مقصود نکتہ نظر کے احامی وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے سخت تل اور اتنے بے رہم کہ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ آپریشن ناکام ہو جائے اور انہیں جو ہے پروپیگنڈا کرنے کا اور یہ سارا شکر کرنے کا موقع نہیں سکے لیکن اللہ کا شکر ہے ایک پروفیشنل کام تھا اور جس طرح کی کنفیجن پیدا کی گئی سوشل میڈیا پر اس کے مقابلے میں الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ دکھایا میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس پروپیگنڈا وار کا مقابلہ کرنا ہے ہم سب نے کرنا ہے وہ تمام لوگ جو پاکستان پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کے استحقام کے لیے اور سب سے بڑھ کر اس کی سالمیت کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے خائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنی ہے ایک ایسی چیز اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہمیں سب نے جدو جہد کرنی اور دیکھیں بڑھ کرام میں باقی تمام جگہوں پہ جب بھی مشکل ہوتی ہے جب بھی کسی کوئی پریشانی ہوتی ہے فوری طور پر ہم کس کو کہتے ہیں جناب پاک فوج وہاں پر پہنچے اور وہاں پر کام کرے اور پاک فوج پہنچتی بھی ہے جس طرح وہاں پر زلزلہ سلاب کی اپنے ٹھیک مثال دی آپ زلزلہ دیکھ لیں زلزلے کے دوران کس طرح خدمات سر انجام دی گئی تھی تو میرا خیال ہے آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو سیاسی تصویبات کو سیاسی اختلافات کو بالہ تر رکھنا پڑے گا اور جو اختلاف آپ نے کرنا ہے وہ تہذیب کے دائرے میں کرنا پڑے گا ہم تہذیب سے اکل سے منطق سے آری ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم گالی دیتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں ہم دشمن کو خوش کرتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اگر یہی کام سارے کا سارا جو اس وقت کیا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے پاکستان پیوز پارٹی کیا اپوزیشن میں نہیں رہی کیا اس سے پہلے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں نہیں رہی کیا ان کی طرف سے یہ ساری باتیں جو تھی کی جاتی تھی کیا ان کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیے جاتے تھے شکایات سب کو ہوتی ہیں جب ہوا ملک میں رہتے ہیں نو مئی کو یہاں پر کیے گئے یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے یہ دشمن کو خوش کرنے والی بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ کے اندر کا جو بغز ہے آپ کے اندر کے جو مفادات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جیسے ابھی سلمان غانی صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج نے تو چلے وہاں پر اپنی خدمات سارا انجام دے لی الحمدللہ آٹ کے آٹھ لوگ جو تھے وہ ریسکیو ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ہی کہیں اور بھی کام کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس پروپیگنڈا وار کا مقابلہ کریں پاکستان کو آپس میں کمزور کرنے والی ہے ہم سب نے مل کر چلنا ہے یہ پاکستان کسی ایک کا تو نہیں ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے یہ پاکستان پاکستان کے عوام کا بھی ہے یہ پاکستان پاکستان کی فوج کا بھی ہے پاکستان کے تاجروں کا بھی ہے بیوروکریٹس کا بھی ہے ہم سب نے مل کر چلنا ہے ہر کوئی یہاں پر اپنا کردار صحیح طرح سے ادا کرے گا عوام جو ہیں تاجر جو ہیں ٹیکس ادا کریں گے تب ٹھیک ہو گیا ابھی سبحان صاحب نے بلکل بجات ہوئے پر صحیح نشان دیکھی کہ آپ خیبر پختونخواہ میں آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں آپ کو ایک درائے نیلم پر کے ساتھ ساتھ آپ ٹریول کر لیں آپ وہ تو خیر بارڈر کے ساتھ جب جاتے ہیں وادی نیلم کی طرف بارڈر کی طرف چلے زیادہ بہت کم ہے آپ درائے جیلم کو دیکھ لیں آپ درائے قابل کو دیکھ لیں ان تمام دریاؤں کے اوپر ہمیں یہ ڈولی سسٹم بہت زیادہ نظر آتا ہے اور جگہ جگہ نظر آتا ہے اور ہمیں کچھ جگہوں پر پول بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت کام ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو جناب بچے تو ایک ہیں وہاں پہ جو اداد و شمار آ رہے تھے بتایا جا رہا تھا کہ روزانہ ڈیڑھ سو بچے جو ہیں اسی لولی کے ذریعے اسی سرویس کے ذریعے سکول میں جاتے ہیں ڈیڑھ سو بچہ جو ہے اس کے ذریعے لوگ عام دو رفت کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر یہ سارے کا سارا سسٹم موجود ہیں تو کیا وہاں پر آپ نے دس برسوں میں ایسا کوئی نظام بنایا یا اس سے پہلے بنا کہ آپ اس ڈولی سرویس کی جو کوئی محکمہ سیاحت ہو کوئی ٹورزم کے علاوہ آپ کا روڈ کا کوئی بھی مواصلات کا جو بھی ادارہ ہے آپ کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں آپ نے کوئی چیک کیا کہ یہ جو پرائیوٹ سسٹم کی تحت چل رہی ہے ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے ان کو دیکھا جا سکے کہ ان میں کوئی کمیگ ہوتا ہے ان کوئی چیکنگ ہو سکے اب یہ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے دو رسییں ٹوٹی اور ایک کے اوپر برقرار لے اللہ کا شکر ہے بچت ہوگی ورنہ ہم کوئی اور خبر یہاں پر سنوے آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کو چیک کرنے کا اس کے مینٹن اس کی کوئی سرویس کو چیک کرنے کا اس کے میار کو ان رسیوں کو کوئی نہ کوئی تو وہاں پر چیکنگ ہونی چاہیے آپ مہینے کے بعد جا کے کھار رہے ہیں کوئی تھوڑا سو خوف تو یہ سسٹم ہمیں بنانے پڑیں گے اور اس پر آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ وہاں پہ ایک بڑی ضرورت ہے اس وقت آپ جس منفی پروپیگنڈا کی بات نجم صاحب کر رہے ہیں کل ہی جو ہے وہ چھے جوان شہید ہوئے ہیں یہ صرف بالکل سلمان غنی صاحب درست بات کر رہے تھے کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں اپنی جان کے قربانی دے دینا اور معلوم ہو کہ ہمار کسی کے بیٹے نہیں ہمارے بیٹے ہیں یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب ہم فوج کو ڈسکس کرتے ہیں فوج صرف جنہلوں کا نام نہیں ہے یہ جوانوں کا نام ہے اور جب بھی ہمیں فوج کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے تو اس آخری جوان کو سامنے رکھنا چاہیے یہ جو سیاہ چین بیٹا ہے سلمان بھائی میں اس میں ایک اور بات کہتا ہوں ہم اس پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے خدا کی قسم اگر ان کا کوئی پیارا اس ڈولی میں بیٹھا ہوا ہوتا تو پھر میں ان سے پوچھتا کہ تم جو بخواس کر رہے ہو ساری کی ساری اور یہاں پر جو سیاسی تصو پھلا رہے ہو اور اس کی بنیاد پر اپنے ہی لوگوں اور ان لوگوں کے خلاف یہ بھی تو بات ہوتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں نجم صاحب کہ ہمارے کچھ فیس بک میں میں نے بھی دیکھا کچھ کمنٹس وغیرہ ایسے تھے کہ جو دل چیر رہا تھا اگر آپ کا کوئی پیارا وہاں پر فسابہ ہوتا تو اس کے بعد آپ دعائیں کر رہے ہوتے آپ بیٹھے یہاں پر شرد نہ فساد نہ پھلا رہے ہوتے قوم کو تقسیم نہ کر رہے ہوتے آپ وہاں پر اپریشیٹ کر رہے ہوتے کیونکہ آپ نے یہ سمجھا کہ اس کے ذریعے ہم تنقید کر سکتے ہیں ہم اپنے نو مئی کے مقاصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے اس پر کام کیا اور نجم صاحب جنہوں نے آپریشن کیا انہوں نے بھی تو اپنی جان خطرے میں ڈالی اب یہ تو پوائنٹ آف والی بات ہے جو سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو ہیرو ہیں اس پر تو خدا کا واسطہ آپ سیاست نہ کریں دیکھیں ایک بات جو نجم نے بار بار کہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پروپوگنڈا یہ پروپوگنڈا کر کون رہا ہے اور دیکھیں دہشتگردی کے حوالے سے میں نے تین پر مانے رکھے ہوئے تھے کہ جب آپ کے سکوٹی ادارے کو چیلنج کیا جائے ان پر حملہ کیا جائے وہ تو سو فیصد دشمن ہے ملکل اور دشمن کو پتا ہے کہ ان سکوٹی اداروں کی اہمیت اور حصیت کیا ہے جب تک وہ ان کو غیر مستاقب نہیں کریں گے پاکستان غیر مستاقب نہیں ہو سکتا آپ نے چھے جوانوں کی اشاعتوں کا ذکر کیا ہے تو میں اکثر جیسے میں نے کہا کہ سیاہ چین پر کھڑا آپ نے کبھی ان کے چہرے جا کے پڑے ہیں میں جا کے ملتا رہا ہوں اور میری یاد ہے تھا چہرہ شناسی تھوڑی سی مجھے بھی آتی ہے اور ان کے وہ بولتے نہیں ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پر ہر ایک سمت لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں کیا چھے جوانوں کی اشاعتوں کے بعد ان چھے جوانوں کی جگہوں پر نئے جوان جا کے کھڑے ہوں گے اور جو بات نجم نے کہی ہے وہ بات بالکل درست ہے اصل میں یہ ایک پروپوگنڈا کمپین ہے اور کر کون رہا ہے مقاصد کیا ہے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں دیکھیں اس سے پہلے پاکستانی فوج کو آپ چاہنے کی بات کرتے ہیں پاکستانی عوام انہیں پوچھتے رہے ہیں اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات تھی کہ ایک محبت کا جذبہ جو ہے وہ کمزور ہوا تھا دیکھیں ماضی کے اندر پلیٹیکل فورسز یا پلیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے انہیں ٹارگٹ کرتی تھی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی پلیٹیکل پارٹی کسی بھی پلیٹیکل پارٹی نے آج تک اس طرح کا مضموم ایجنڈا آگے نہیں بڑھایا کیا آپ کا دشمن اتنی جررت کر سکتا تھا کہ کور کمینڈر ہاؤس کو جو جناہ ہاؤس ہے اس پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ ایک ٹائم پہ ہوا ہے دیکھیں ہم اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں جیسے ابھی بات کی گئی ہے یہ ایک منظم سلسلے کی کڑی ہے اور میرا انٹریسٹ اس بات سے نہیں ہے کہ حملہ آور تخریب کار یا سہولت کار اصل ہے مائنڈ سیٹ جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ تک نہیں پہنچیں گے دیکھیں ماضی کے اندر ہماری توجہ جس طرف تھی کہ وہاں سے پراپوگنڈا ہوتا تھا کوئی دعا نہیں کہ انڈین چینلز پراپوگنڈا کیا کرتے تھے پاکستانی فوج اور خاص صور پر ہمارے ایک حساس دارے کے حوالے سے جسے دنیا میں مانا جاتا تھا تارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے ان کو کیا جا رہا ہے اور ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مساکم کرنا ہے پاکستان اس طرح غیر مساکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب نو مائی کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں شہر میں سے ایک خیر کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ بعد جائے کہ نو مائی کے واقعے کے بعد پاکستان کے عوام الیٹ تو ہو گئے اس کا مطلب دشمن ہمارے اندر بیٹھ کے کام کر رہے اور پھر عمر دیکھیں اس وقت بڑا چیلنج جو پاکستان کا ہے وہ ہے معاشی چیلنج اور ہمارے لوگ خوشحال ہو گئے ہمارے لوگ میر ہو گئے ہماری سٹیٹ غریب ہوئی ہے اس پہ یہ ایک لمحہ فکری ہے پاکستان کے ذمہ دران کے لیے اور پولیٹیشنز کے لیے کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں پاکستان کی شافیت پھل پھول رہی ان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان پرابلم میں آیا ہے اور یہ کیا قومی سیاسی بدقسمتی نہیں تھی کہ اگر دشمن کرے تو سمجھ آتی ہے کہ جی پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے آفیسز کے اندر جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں جو اس کا کسی نہ کسی سطح پر حصہ ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ خدمت کس کی کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر سے کیا یہ نہیں کہا جاتا رہا کہ جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان دیوالیا بننے جا رہا ہے اور وہ ختملاخ زون سے ہم باہر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہیں وہ اپنی جتنا لوڈ ان پر ڈالا گیا تھا انہوں نے اٹھا لی ہے اس جمہوریت کے سمرات پاکستان کے لوگوں کو نہیں ملے اگر پاکستان نے واقعاً آگے کی طرف جانا ہے اور جانا ہے اس کے لئے پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گی ان کی عیاشییں بند نہیں ہوں گی پاکستان معاشی بحالی اور معاشی ترقی کا جو خواب ہے وہ حقیقت نہیں بچے ملکی سیاسی صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت دور ہے بریک کا آدھا سچ اور پورا جھوٹ جھوٹ کی فیکٹیوں میں تیار ہونے والی ڈس انفرمیشن پرابیگنڈے اور بیانیوں کی پروڈکٹس جسے پاپلیزم کے ریپر میں لپیٹ کر بیچ دیا جاتا ہے اور ہمارے لیگیسی میڈیا خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ جھوٹ کی مارکٹ کھولی کیوں گئی اور یہ جھوٹ جمہوریت بیزاری سیاستدانوں سے نفرت کے خلاف ہی کیوں استعمال ہوتا ہے اور اس جھوٹ کا کنجیمر ہے کون اور ڈس انفرمیشن کے ان کنجیمرز کو کیسے ریہیبیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے یہی موبائشہ کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے جھوٹ سچ دیکھئے ہر ہفتہ اور اتوار شام ساڑھے پانچ بجے پی ٹی وی نیوز پر موسیقی 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 وہ ہمارے محسن ہیں لیکن آپ نے ایک درست پوائنٹ اٹھایا کہ ایک منفی پروپیگنڈا جس طرح سلمان غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ ذہن سازی کی گئی نو مئی کا سانیہ ہوتا ہے تو یہ بقاعدہ ابھی تک وہ پلاننگز دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پروپیگنڈا مہیم جو ہے اس کو بقاعدہ طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو کمپین اس کی بنائی جاتا ہے اس کو پیسے پر ملک دشمن انعاصل لگاتا ہے لائن دی جاتی ہے اور پھر اس لائن کو وٹس اپ گروپوں کے سریعے آگے پہنچایا جاتا ہے پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر اور اس کے لیے بقاعدہ طور پر آپ نے میڈیا فارمز ہائر کیوئی ہیں اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ برسہ برس سے آپ نے پچھلے بارہ تیرہ سال سے دس گیارہ سال سے یہی کام ہوتا چلا آیا ہے آج چونکہ مسئلہ یہ بن گیا کہ آپ لوگ جو ہیں اقتدار میں وہ لوگ اقتدار میں نہیں ہیں ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اقتدار میں آئیں لیکن اس اقتدار میں آنے کی پاکستان نے کیا قیمت پے کرنی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے لہٰذا یہ بات میں تو اس کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے بچوں کی آسمان پہ آپ یہ دیکھیں نا نو سو فٹ کی بلندی پر لٹکے ہوئے ہمارے بچوں کی جان بچانے کے لیے ہماری فوج آتی ہے اور وہاں پر کوئی بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے وہ وہ وہی ہو سکتا ہے جس نے جی ایش کیو پر حملہ کیا جس نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا جس نے شہدہ کی یادگاروں کو جلایا یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں اب اگلی ذمہ داری جو ہے دیکھیں آج کی لڑائی جو ہے وہ اصلے کی لڑائی نہیں ہے آج کی اصلے کی لڑائی بہت محدود جگہ پہ آپ لڑتے ہیں آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ پروپیگنڈے کی ہے وہ آپ کی دلیل کی ہے وہ آپ کے محق کی ہے اور اگر آپ اس لڑائی میں ہار جاتے ہیں اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ اصلے سے کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ جسم تو فتح کر سکتے ہیں دل فتح نہیں کر سکتے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم پاکستان میں دل فتح کرنے کی طرف جائیں لوگوں کو آرگومنٹ کی طرف لے کر جائیں اور اس دلیل پر بات کریں کہ بھائی یہ ملک اس ملک کو تباہ نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ نہ جو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہیں تو اس ملک پر چاہے ایٹم بم گر جائے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں تو میرے خیال اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے یہ تو پاکستان تو انشاءاللہ قائم رہے گا ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہمارے بعد بھی بہت سارے لوگ آئیں گے اس کو صرف کرتے رہیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا اس پروپیکنڈا مہین کا ہم مقابلہ کر پائیں گے ہمیں کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں بتانا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان کی فوج کو اس کے خلاف یہ ایک چھوٹا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقع ہے کہ بہت بڑی اس میں فورس استعمال نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا فوج جاری ہے بچانے کے لیے جاری ایک چھوٹے سے واقع ہے کہ اوپر اگر آپ ایک ایسی کمپین لانچ کر دیتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ کل میں بڑا پورے اگر آپ کی نفرت آپ کے بغض کا یہ عالم ہے خدا نہ خاصتہ اس ملک پہ کل دشمن حملہ کر دیتا ہے تو کیا آپ دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس چیز کو ہمیں روکنا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا ہے اور لوگوں کو ذہنوں کو بدلنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ وہی ایک جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے ہمیں یہاں پر لوگوں کو خوشحالی دینی ہے ہمیں یہاں پر ترقی کے منصوبے لے کر آنے ہیں اس ملک کو فخر بنانا ہے جو بعض لوگ فخر نہیں بننے دے رہے جو بعض لوگ اپنے پروپیگنڈے سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے پاس اقتدار ہوگا تو یہ ملک ان کا فخر ہوگا نہیں اگر آپ اپوزیشن میں بھی ہیں تو آپ کا یہ ملک جو ہے اس ملک کی عزت آپ کو کون دیتا آپ اگر آج سر ہماری پہچان سب سے پہلے چاہے پاکستان ہے پاکستان ہے اور بہت ساری پولٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں آتی ہیں پھر اقتدار میں آجاتی ہیں پھر اپوزیشن میں آتی ہیں پھر اقتدار میں آجاتی ہیں یہ چیز چلتی رہتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سلمان غنی صاحب اس ساری سیچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے پاکستانیت کا جذبہ ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے نجم بھائی بلکل ٹھیک بات ہے اگر امر پاکستانیت کا جذبہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے پاکستان کی خاطر آپ فوج کی قروبانیوں کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ فوج کی پشت پر قوم کھڑی ہوتی ہے تو پھر فتح ملتی ہے ابھی نجم نے بہت اچھی مرے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پراپوگنڈا کے معاذ پر دلیل اور موقف کی بات دیکھیں یہ کام ہم اداروں پر نہیں چھوڑ سکتے یہ کام نہیں سر یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بعد میں اس حوالے سے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کی مثال دیتا ہوں وہاں پر جو برحان مظفر وانی تھا اس نے گن گنی سر پہ کاندے پہ اٹھائی ہوئی تھی وہ وہ پراپوگنڈا کے معاذ پر بھارت کا توڑ کر رہا تھا اور وہ بھارت کا مکروو چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہا تھا انہوں نے برحان مظفر وانی کو کی شہادت کے لیے بہت کچھ کیا تھا اس کو ٹارگٹ اس لیے کیا تھا کہ اس لیے کہ وہ برحان مظفر دنیا کو بھارت کا چہرہ بھی دکھا رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ خود کو لبرل کہتے ہیں کہ خود کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں ایکچول یہ ان کا رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پر اس کی ضرورت ہے جو کام کرنے والا ہے تیکھیں آج کی صورتحال میں ایک بڑا چیلنج آپ کا معاشی چیلنج ہے اور معاشی چیلنج کیوں ہے کہ ہماری کیا یہ قومی سیاسی بدکسمتی نہیں ہے کہ ایک طرف ہم نیوکلر پاور ہیں دوسری طرف ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں ایک علب ڈالر کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہے آپ کو بھی یاد ہے یہی پروگرام ہوتے رہے کہ ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر اور دینے والے آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ جی اتن تین ادوار میں دیں گے ون پوائنٹ بلین وہ جو گورنمنٹ چلی گئی ہے ون پوائنٹ ٹو بلین آپ کو نگران گورنمنٹ ہے پھر اگلی تاکہ آپ بھیک مانگتے رہیں بات یہ یہ قدرتی وسائل سے مالہ مال ملک ہے آپ کے پاس ایک نوجوان ذہین آپ کے پاس نوجوان ہے اور کیا چیز قدرت نے آپ کو نہیں دی ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں پاکستان کی یہ صورتیار نہیں تھی جی کیا وجہ ہے دیکھیں آپ ایک طرف تو ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کی اس سالانہ اشرافیہ پہ ان کی مراد پر ان کی یاشیوں پر ستارہ ارب ڈالر خرچ ہوتا ہے اور میں ہمیشہ یہ گلہ کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہے مجھے تین روز پہلے سابق پرائیم نسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا موقع ملا ہے میں نے ان سے پوچھا میں کہا جس شخص سے میں مخاطب ہوں انہوں نے ایک کفایت شہری کی مہم شروع کی تھی پاکستانی عوام نے تو لوٹ لے لیا ہے وہ تو پانچ روپے کی روٹی بیس روپے میں خرید رہے ہیں وہ تین روٹیوں کی جگہ دو روٹییں کھا رہے ہیں ان کے بچوں کو دو وقت کی جگہ ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اشرافیہ پہ کتنا لوڈ آیا جب تک اس پاکستانیت کا جذبہ اور دوسری طرف ہمارا یہ یاشیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے آج نگران پرائیم نسٹر صاحب نے بھی کہ ہم معاشی حوالے سے جو صاحب کا حکومت کی پولیسز پہ گامزن رہیں گے وہ دراصل صاحب کا حکومت کی پولیسز نہیں تھی وہ آپ کی ریاست نے کچھ معاملات تیہ کیے کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے یہ سٹیپس ہم لیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صرف نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ میں ختم کریں اپنے اندر سے جب تک میں ختم نہیں کریں گے اور پاکستان آگے نہیں آئے گا یہ اس کہہ رہے ہیں بار بار وہ جو پاکستانیت کا جذبہ آج سے دس پندرہ سال پہلے کسی کی جھرتی پاکستان میں آپ کو عمر جو زمینی حقائق ہیں پنجاب کے دہاتوں میں کوئی شخص پاکستانی فوج کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا یہاں تک اس میں نا ایک آپ جو میں والی بات کر رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آگیا ابھی کچھ روز پہلے ہم خانے وال میں تھے تو وہاں پر جو کارپرٹ فارمنگ کے حوالے سے ایک بڑے پروجیٹ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں باہر کی ملکی انویسٹنٹ بھی آئے گی اور ہماری زمینیں بنجر زمینوں کو آباد کر کے ہم اس کو باہر ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے سبزیوں کو تو وہاں پر سابق اس وقت کے وزیر جو سے تارک مشیر چیما بھی تھے انہوں نے کہا کہ جناب واقعی میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ میں جب اپنی علاقے میں جاتا ہوں دھر میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر اس سائٹ پہ ہماری طرف جو ہے وہ ہریالی نہیں ہے دوسری طرف ہریالی ہے ہم یہ نہیں کر سکے اور آپ یہ کر رہے ہیں اور ہم بطور سیاستدان یہ نہیں کر سکے مجھے بڑی ویسے ہنسی بھی آئی کہ آپ خود پنجاب حکومت کے بھی وزیر ہوں آپ فاقی حکومت کے بھی وزیر ہوں اور آپ تسلیم کر رہے ہوں کہ میرے علاقے میں یہ نہیں ہو سکا تو پھر کس نے کرنا تھا تو وہاں پر جو خطاب تھا وہ آرمی چیف کا بھی تھا انہوں نے ایک بڑی مذہدار اور اپنے تقریر کے شروع میں جو بڑا جنرل آسیم اندین فکرہ کا ہو بڑا دلچسپ تھا انہوں نے کہا یہ آپ جو تقریر میں میرا ہم میں وہ تم ہم تم کرتے رہے اب ہم تم والی بات نہیں ہے یہ اب ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے میرا تیرہ نہیں ہے اب یہ ایک چیز نجم ایک پاکستان گندم ایکسپورٹ کیا کرتا تھا پاکستان چاول آپ کا چاول دنیا میں آپ کی سبزی آپ کا فروت آخر کیا وجہ ہے ہم ذری محشت کبھی پاکستان کے اندر قید صلی ہوئی تھی کبھی فاکا کشی ہوئی تھی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پچھلے چھ سات سال کے اندر کیا ہوا ہے دیکھیں ہمیں اس بات کا جہائزہ لینا چاہیے اسی پنجاب کے اندر کیا روٹی پانچ روپے کی نہیں تھی دلکہ دو روپے کی روٹی ہے کیوں ہی ہم تو ذری محشت ہیں اور پھر وہ جو دیکھیں آپ کے پاس جب اضافی زمین ہے آپ ضرور دیں لیکن پاکستان کے کاشکار کی صلاحیتوں پہ ہمیں ناز ہے کاشکار کو ہم کیا دیتے ہیں بڑے بڑے زمیندار اور وڈیرے جو ہیں وہ سب کچھ اپنا سمیٹ کے لے جاتے ہیں وہ بچارہ سارا سال محنت کے عوض اسے کیا ملتا ہے چھے گند بوری کہ جی وہ آپ سے اندر روٹی کھا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پولیسیز کا رخ جب تک درست نہیں ہوگا ہم آگے کی طرف نہیں جا پائیں گے سلمان صاحب یہی ایشو ہے کہ ہم وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں لاسکے کہ ہم اپنی پیدا بار دگنی کرسکیں اب اسی پر تک آپ جاملی کور کرتے رہے میں آپ کو یاد کرواتا ہوں آپ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے جب وہ وقفہ سوالات چلتا تھا اس میں آتا تھا کہ جی تحقیقاتی ادارے جو ہیں نائنٹی فائیو پرشنٹ انظامی اخراجات پر پیسے خرچ ہوتے تھے اربون پر ان کی گاڑیوں پر خرچ ہوتے ہیں ہر ہزارہ پہلے کہتا ہے گاڑیوں پر مل جائیں ایک ایک بندہ چارچر گاڑیوں چلا رہا ہے پٹرول اس پر سرکاری خرچ ہو رہا ہے اور جو تحقیقات ہے جو آپ نے اس پر کرنی ہے جدید تحقیق کرنی ہے وہ تو نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زراعت نے پاکستان بچائے رکھا ہے پاکستان میں کبھی آٹے دال کا ایشو نہیں تھا آج آپ کے آٹے دال کا ایشو بن گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کاکر نے کہا کہ ہم پالیسیز کو لے کر چلیں گے یہ کچھ چیزوں میں اگر پاک فوج نے رول پلے کرنے کا جیسے زراعت میں بات کی جاری ہے کانکنی کی بات کی جاری ہے ریکوڈک کی بات کی جاری ہے آئیٹی سیکٹر میں پاک فوج کی رول پلے کریں گے لائف سٹاک اور ڈیفنس پروڈکشن تو خیر پہلے ہی ہے تو یہ وہ تین چار پانچ شعبے ہیں جن کے اندر ہم بقاعدہ طور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں واقعی اگر ہم اپنی زراعت پر توجہ دیتے ہیں اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کو بڑے فارم پر لاکے اس کو صلاحیت کو جس طرح اعلان کیا گیا ہمیں کانوال میں بقاعدہ اس کا اعلان ہوا کہ نیچے تک شفٹ کریں گے عام کسان کو اس کا فائدہ ملے گا اس کے ندیجے میں پروڈکشن بڑے گی تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک انقلاب یہاں سے برپا دیکھیں انقلاب ہے کیا ہم انقلاب کا تصور یہ لاتے ہیں کہ جناب کوئی بہت بڑا خون خرابہ ہوگا فلاں ہوگا ڈم خان ہوگا یہ انقلاب یہ نہیں ہے انقلاب پاکستان میں خاموشی کے ساتھ اس طرح آنا ہے یہاں پر موٹر ویز بن رہی ہوں یہاں پر دہشت گردی کے خاتمہ رہا ہوں یہاں پر بجلی کے کارخانے لگیں یہاں پر ہم اپنی توانائی کے حصول میں اس کی قیمت دینی پڑتی ہے اس کی قیمت دی ہے نا ایک آدمی نے میں آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں دوزار سترہ کے آپ پہ دادو شمار اٹھا کے دیکھیں کیا پاکستان جہاں کھڑا تھا پٹرول ستر روپے لٹر تھا ڈالر آپ کا پیچھے لے کی آئے تھے موٹر ویز بن نہیں تھی میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ سی پیک کی لڑائی ہے اس شخص کو سی پیک کی سزاد جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آگیا لے سامنے یہ سی پیک اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی جس میں اس شخص کو نظر کر دیا گیا اور عمر وہ شخص کچھ بھی تھا وہ پاکستان کا تین دفعہ کا اس کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے اور ہم سے مراجی ہے آپ کی اداروں نے زیادتی کی ہے ایک چلتے ہوئے پاکستان کو پٹرڈی سے اکھوڑا ہے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات مزید کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا زندگی کی آگ کا انجام کھا کے سر نہیں ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں ویلکم بیک نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر صاحب نکائے کے الیکشن کے نقاط کے لیے ہر ممکن معاملت فرام کریں گے سلمان غنی صاحب کیا کہیں دیکھیں بات جائے جب ہم ادارے ڈسکس کرتے ہیں جو ادارے اپنے مقاصد کے ساتھ ہم مہنگ ہوتے ہیں وہ ادارے مضبوط بھی ہوتے ہیں فال بھی ہوتے ہیں اور ان کی کارکلتگی نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے یہ جو نگران حکومتوں کا قیام جو ہے دراصل تو بنیادی طور پر ملک کے اندر آزادانہ اور شفاف انتقابات کے نقاط کے لیے بدوکار لائے گیا اس دفعہ تھوڑا سا چینج ہے دیکھیں بات جائے کہ ماضی کی یہ آج کی نگران حکومت روایتی نگران حکومت نہیں ہے ایک کچھ قانون سازی کیا اور ہم نے نہیں کی وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا اس لیے کہ کچھ پولیسیز معاشیہ والے سے چل رہی تھیں کہ ان کو آگے کی طرف بڑھانا ہے اور اس میں پرائیوٹیزائشن کا عمل ہے جو ہر اپوڈیشن کہتی ہے ہونا چاہیے حکومت میں آنے کے بعد وہ بول جاتے ہیں اب یہ کس طرح کر پائیں گے کس طرح کے چلیں گے وہ قطع نظر اس بات کے اصل بات یہی ہے کہ آپ کیا پاکستان کے اندر مضبوط جمہوریت قائم کر سکیں گے یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا سٹرگل کی تھی جمہوری سٹرگل تھی کریڈبل لیڈرشپ تھی اسلامیہ نے ہند ان کے پیچھے کڑے ہوئے اور وہ خواب حقیقت کا رنگ بن کے سامنے آیا پاکستان کی صورت میں آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پاکستان کے سمراد جو ہیں عام آدمی تک پہنچنے چاہیے دیکھیں جمہوریت سٹنٹن کیسے ہوتی ہے دنیا کے جمہوری معاشروں میں جمہوریت کیسے سٹنٹن ہوئی کہ وہاں پر ڈسٹرگ گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ سسٹم جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر پارلیمنٹ کے ایک رول بنتا ہے ہم جب کہتے ہیں کہ نیو یارک یا لندن کا میئر وہاں کے پرائیم نیسٹر سے زیادہ مضبوط ہے تو اس کا مطلب ان کا سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں جو دہی شہری علاقوں کے مسائل ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے اس پہ آپ نظم سے بھی ضرور پوچھیں ہر پلٹیکل پارٹری کا ایک چیپٹر ہے اس کے منشور میں گورنمنٹ سسٹم یہ بلدیاتی سسٹم کہتے ہیں جی کہ ہم آئیں گے بلدیاتی سسٹم میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ساڑھے تین سال جو گورنمنٹ رہی کہا گیا جی اس شخص نے سب سے زیادہ اس کی کمیٹمنٹ بلدیاتی میرا خیال کوئی وزٹ ان کا لاہور کا ایسا نہیں تھا جس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے دیکھیں بات جی کہ آپ جب تک سسٹم آپ کا ڈیلیور نہیں کر رہا ہوگا آپ کو اس کے سمرات نہیں ملیں گے آج نگران پرائم میسٹر صاحب نے درست بات کیا اور دیر سے کی ہے انہیں پہلے روز کرنی چاہیے تھی نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جو کچھ الیکشن کمیشن کہے گا اور مجھے یاد پڑتا ہے ایسے چار روز پہلے الیکشن کمیشن نے کچھ ادایات جاری کی تھی اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک دفعہ آپ کو الیکشن شفاف کروانا پڑے گا آپ یہاں تک کیوں پہنچئے ہیں کہ آپ کے ہاں انتخابات ہوتے تھے ہر چوتھے روز بعد دوست دانلی دھرنا اس سیاست نے پاکستان کو ڈیریل کیا ہے یہ آپ مانیں جب تک آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور ایک اور بعد جو الیکشن کمیشن نے کہی ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گی آپ دیں دیکھیں ماضی کے اندر مسلم نینک نون کے ساتھ کیا ہوا ابھی میں ذکر کر رہا تھا نواز شریف صاحب کا ان کو ناہل کر دیا پارٹی نے الیکشن لڑا ہے پارٹی نے جرت سے الیکشن لڑا مشکل صورتحال کے اندر لوگ جیلوں کے اندر موجود تھے مقدمات تھے الیکشن جیتا اس پنجاب کے اندر اس شدید مشکل صورتحال کے باب جود بھی الیکشن جیتا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پلٹیکل فورسز یہ آپ کو شخصیات کو مضبوط کر دیتے ہیں پارٹیز کو کمزور کر دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کی شخصیت کا ووٹ بننا چاہیے جب تک ہم شخصیت پرستی سے نہیں نکلیں گے پاکستان کے اندر پلٹیکل پارٹیز ٹرانگ نہیں ہوں گی آپ کا جمہوری سسٹم ڈیلیور کرتا نظر نہیں آئے گا بلکل کیا کہیں گے نجم صاحب آب اس پر دیکھیں بہت ساری کمی کتائی ہم میں موجود ہے لیکن ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی میں سلمان صاحب سے کہوں گا سلمان صاحب نبوے کی دہائی میں جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تینی سرکوں پر نکل کر تو پچاسی کے مارشاللہ کے بعد زیاء اللہ کی حکومت کے بعد کوئی بھی اسمبلی اپنی مدد پوری نہیں کر سکی دیکھیں بہت فرق پڑا اس وقت یہ چوتھی اسمبلی تھی جو اپنی مدد پوری کر کے ختم ہوئی ہے اور ہمیں پوری امید ہے انتخابات میں ہلکا بندیوں کی بنیاد پر کچھ تاخیر کی بات کی جاری ہے لیکن اس کے باوجود 99% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فروری میں انتخابات ہو جائیں گے یہی حکومت کی ذمہ داری بھی یہی ہے نگران حکومت کی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آدھا گلاس بھراو ہے یا آدھا خالی ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارا آدھا گلاس جو ہے اس وقت بھراو ہے ہم نے اس کو پورے کو انشاءاللہ بھرنا ہے امید رکھتی چاہیے نجام صاحب اور دیکھیں بہت ساری چیزیں بہتر بھی پاکستان میں ہوئی ہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہاں پر کبھی کسی اسمبلی نے مدت پوری نہیں کی تھی یہ چوتھی اسمبلی پوری کر کے چلی گئے انشاءاللہ آنے والے وقت ایسے بھی آئیں گے سکرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں کیا آج ہمارا لائف سٹائل وہی ہے ہماری میڈل کلاس کا جو ہمارے بزرگوں کا تھا ہمارے والدین کا تھا آج جو سوشل میڈیا کے اوپر سارے باتیں کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں تین تین ایسی لگے ہوئے ہیں ان کے باپوں کے گھروں میں ایک ایک ایسی بھی ہوا کرتا تھا آج ان کے گھروں میں دو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک موڈ سائیکل نہیں ہوتی تھی آپ پیدل چلا کرتے تھے آج آپ کے گھروں میں تین تین کھانے پکتے ہیں تب آپ کے گھر میں روزانہ ایک کھانا پکتا تھا ایسے نہ کریں پہلے آپ عیدوں پر کپڑے بنایا کرتے تھے صرف اور صرف اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑے کتنے بنتے ہیں ہم بہت بہتر بھی ہوئے ہیں یہ بات ہے کہ ہم میں سب کچھ برا ہی آیا ہے ہمیں بہت کچھ اچھا بھی آیا ہے بہت بہتر بھی ہوا ہے ہم مزید بہتر بھی ہوں گے مشکلات ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں کمی کتائی رہی ہے ہمارے ہاں اور کمی کتائی ایک جگہ تو نہیں آپ ایک ادارے کو کیوں کہتے ہیں کیا آپ جب بات کرتے ہیں سر اپنی اصلاح کر رہے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں ہم اس ملک میں جمہوریت مانگتے ہیں ہمیں مانگنی چاہیے جمہوریت ہمارا حق ہے آئین کے تحت ہر ملک میں چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہماری پولٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہے جو لوگ جمہوریت مانگ رہے ہیں ان میں جمہوریت ہے وہ فوج سے کہتے ہیں ہمیں جمہوریت نہیں دیتے فوج میں ان سے زیادہ جمہوریت نہیں ہے فوج میں ان سے زیادہ میرٹ نہیں ہے فوج میں کیا کسی جرنیل کا بیٹا آرمی چیف بن جاتا ہے ہمارے ہاں تو پولٹیکل پارٹیز ان کو دے دی جاتی ہیں پھر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کہ جناب ہمیں یہاں پر فلاں ہمیں نیگٹیو چیز ہوگی فلاں ہوگی آپ اپنے رول کو تو دیکھیں ہم سب نے عمر صاحب میڈیا نے اپنے رول کو دیکھنا ہے سب نے اپنے رول ہے جوڈیشنی نے اپنے رول کو دیکھنا ہے ہر کسی نے اپنے رول کو دیکھنا ہے بلکل ٹھیک ہے آج کے دن کا پیغام دینے یہ بڑی امپورٹن بات کی ہے خودتصابی کا عمل جو ہے ہونا چاہیے آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر سے معیوسی کو ختم کرے امید اور آس کو پیدا کرے پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم سب نے پاکستان کو کیا دیا ہے جس دن ہم اس خودتصابی کے عمل پر گامزن ہوں گے کہ ہم اب تک پاکستان کو کیا دے سکے ہیں تو یقیناً ایک اچھی راہ متعین ہوگی اور اچھی راہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر پاکستانیت کا جذبہ پیدا کریں اور اگر ہم یہ جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک دفعہ جذبہ پیدا کیا تھا تو پاکستان مارز وجود میں آئے تھا اب جذبہ پیدا کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آج کا پاکستان حضرت اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان نظم صاحب آج کے دن کا پیغام کوئی فرد ناگزیر نہیں ہے جو یہ سمجھ دیتے کہ وہ ناگزیر ہیں ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں آپ پاکستان رہنے کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچیں اپنی نسلوں آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں سب کوئی محنت کریں دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے خود کام کریں خود محنت کریں دنیا کا آسان ترین کام یہ ہے کہ عمر میں آپ پہ تنقید کروں کہ آپ نے غلط کیا اس کے جواب ہے مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا بلکل درست بات کی بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ نے اپنا حقیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ نجم علی خان صاحب آپ نے اپنا حقیمتی وقت دیا ناظرین بلکل درست بات کہہ رہے ہیں خود احتسابی کریں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم نے بہت ترقی کی ہے پاکستان کے بہت پلس پوائنٹس ہیں پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں اپنی زندگی دیکھیں پاکستان کو دیکھیں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے لیکن کبھی کیا یہ سوچے ہم لوگوں نے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے پاک وطن کو کیا دیا ہے سوچئے گا ضرور مجھے اجازت دیں دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز